دوستو دنیا کرکٹ میں ایسے ایسے گیند باز گزرے ہیں جنہوں نے بلے بازوں کی دلوں میں خوف پیدا کر رکھا تھا دنیا کرکٹ میں یہ بولرز بول کو نچا کر رکھ دیتے تھے دوستو انڈیا اور پاکستانی زمین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ زمین ہر دور میں کوئی نہ کوئی نیا فاسٹ بولر ضرور پیدا کرتی ہے جیسا کہ پاکستان کی طرف سے مخالف ٹیم کی دھجیاں اڑانے والے دلے جن ڈمران خان شفیب اکتر اور وسیم اکرم تھے جبکہ انڈیا کی طرف سے ارفان پٹھان اور جواگل سیرینات تھے اسی طرح موڈرن کرکٹ میں بھی فاسٹ بولنگ کے ایسے ایسے ہیرے پیدا ہوئے ہیں جو بلے بازوں کی نیندے حرام کر سکتے ہیں تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ٹوپ 5 دینجرس بولنگ اٹیکس کے بارے میں جانتے ہیں مگر دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکراب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم اپنے بولنگ اٹیک کی وجہ سے دنیا بھر میں جانی جاتی ہے چاہے ٹی ٹوانٹی میچ ہو یا ونڈے انٹرنیشنل میچ ہر میچ میں یہ ٹیم مخالف ٹیموں کے لیے خطرہ ثابت ہوتی ہے دوستو اس ٹیم کا بولنگ اٹیک اس ٹیم کو ہر ٹورنمنٹ کے سیمی فائنل اور فائنل تک ضرور پہنچاتا ہے بڑے بڑے پہاڑ جیسے سکور کے سامنے یہ ٹیم ڈال بن کر کھڑی ہو جاتی ہے اب دوستو آپ کو بتا دوں کہ بلے بازو کا دن خراب کرنے کے لیے سوتھی اور ٹرینٹ بولٹ کو مخالف ٹیم کے بلے بازو کے خلاف میدان میں بھیج دیا جاتا ہے ٹرینٹ بولٹ اس ٹور کے وہ خطرناک گیند باز ہے جو گیند کو 150 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے ان سونگ اور آٹ سونگ کر سکتے ہیں نمبر فور انگلینڈ بولنگ اٹیک دوستو انگلینڈ کا بولنگ اٹیک بھی مخالف ٹیم کے بلے بازو کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیتا ہے انگلینڈ کے بولرز ہر میچ میں مخالف ٹیم پر خوب لاتھی چارج کرتے ہیں آپ اس کی بہترین بولنگ کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انگلینڈ کریکٹ ٹیم 2019 اور 2022 کے ورلڈ کپ کی چیمپین رہی ہے اب دوستو آپ کو بتا دوں کہ مارک ووڈ اور جوفرا آرچر مخالف ٹیم پر کہہر بن کر میدان میں اترتے ہیں یہ جوڑی تقریباً ایک سو پچپن کلومیٹر پر آور کی رفتار سے گین بازی کرتی ہے دوستو آج سے کچھ سال پہلے انڈیا اپنے بولنگ اٹیک کی وجہ سے دنیا بھر کی ٹیموں سے مار کھاتا تھا انڈیا کے پاس بہترین فاسٹ بولرز نہ ہونی کی وجہ سے انڈیا کریکٹ کے میدان میں بڑا سکور کھرا کر کے بھی ہار جاتا تھا لیکن دوستو اب یہ وہ دور ہے جب کوئی بھی ٹیم انڈیا کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی اس کی ایک بڑی مثال ملتی ہے ورلڈ کپ دوہزار تیس میں دوستو آئی پی آل نے انڈیا کریکٹ ٹیم کو نئے اور بہترین بولرز دیئے ہیں یہ بولرز بڑی بڑی ٹیموں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں انڈیا کی طرف سے بھو ونیشور کمار اور عرشدیب سنگھ بول کو نچواتے ہیں میرا مطلب ان سونگ اور آٹ سونگ کرتے ہیں جبکہ جسپرید بمرہ اور محمد شمی یورکر مار کر مخالف ٹیم کی کلیاں اڑاتے ہیں دوستو یہ بولنگ اٹیک ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں مخالف ٹیم کے لیے ڈرانہ خواب ثابت ہو سکتا ہے نمبر ٹو پاکستان بولنگ اٹیک دوستو جس ٹیم کا آپ کو بے سبری سے انتظار تھا اس ٹیم کا نام آ چکا ہے پاکستانی زمین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ زمین بولرز کی زمین ہے پاکستان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اس ٹیم کی بیٹنگ ٹھیک ہوتی تو یہ ٹیم ہر دور میں ورلڈ کپ جیتی دوستو پاکستان کا بولنگ اٹیک بہت ہی خطرناک ثابت ہو رہا ہے پی ایس ایل نے پاکستان کو شاہین شاہ فریدی اور نسیم شاہ جیسے ینگ بہترین فاسٹ بولر دیئے یہ دونوں ہیرے لگاتار ایک سو پچاس کلومیٹر پر آور کی رفتار سے گین بازی کرتے ہیں اور اپنے پہلے پہلے آور میں وکٹے ضرور لیتے ہیں اس کے بعد محمد وسیم جونئر زمان خان اور حارس روفیس ٹیم کی بولنگ اٹیک کو اور بہترین بناتے ہیں کریکٹ کی دنیا میں ورلڈ کپ پر راج کرنے والی اسٹریلین کریکٹ ٹیم ہماری لسٹ میں پہلے نمبر پر آتی ہے اتنا ہی نہیں بلکہ دنیا کریکٹ میں سب سے دیارہ ورلڈ کپ جیتنے والی اسٹریلین کریکٹ ٹیم ہر دور میں پہلے نمبر پر رہی ہے دوستو اسٹریلیا کو فاسٹ بولرز کی جنت کہا جاتا ہے اب دوستو آپ کو بتا دوں کہ مچل سٹاک اور ہیزل وولڈ یہ دو ایسے نام ہیں جو اسٹریلیا کی طرف سے مخالف بلے بازو کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں جبکہ پیٹ کمنز اسٹریلیا کے بہترین ہتھیار ہے جو مخالف ٹیم کی کلنیاں اڑاتا ہے تو دوستو یہ تھے کچھ پانچ بہترین بولنگ اٹیک جو مخالف ٹیم کے بلے بازو کی نیندے حرام کرتے ہیں اب کومنٹس میں آپ بتائیں کہ آپ کو ان میں سے کون سا بولنگ اٹیک زیادہ خطرناک لگا ہے